جی نصرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں دربار سلطان باہو سے شیخ امتیاز رحمانی کی بتائیوی تفصیلات کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رضا الہی کا حصول چاہتی ہے تعلیمات نبوی کی روشنی خدمت خلق جذبے سے سرشار کارکنان الخدمت کا قیمتی اساسہ ہیں ان خیالات کا اظہار الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ کے صدر تارک فاروق سابری نے جنرل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماں میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بائیس ویلچیرز معذور افراد میں تقسیم کی گئی ہیں جھنگ اور تحصیل احمد پورسیال میں سلسلے میں تقریبات مونکت ہوتی رہتی ہیں قربانی کی کھالوں کا دو ہزار حدف رکھا گیا قربانی فیس عبیلیلہ کا دس گائیوں کا حدف رکھا گیا ہے دو سو ایک آرفن بچوں کی کفالت کی حوالے سے پرجیکٹ کا جائزہ بھی لیا گیا جھنگ ڈی ایش یو اسپتال میں شیلٹر ہوم آخری مراحل میں ہے اس میں اب تک الخدمت پندرہ لاکھ روپے حصہ ڈال چکی ہے جامعہ مسجد دار الزکر حویلی شیخ راجو تحصیل وزیرا جھنگ تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے ابتدائی طور پر اس کے لیے چالیس لاکھ روپے مختص کر دیئے گئے ہیں جھنگ اور شورکورٹ میں کلینیکل لیب نے پچی سو مریضوں کے باون سو ٹیکسٹ کیے تقریباً پونے دو لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا نو افراد کو فیس عبیلیلہ کفن مہیا کیا گیا اجلاس میں کمانڈر حفیظ الرحمان سردار جسپال سنگھ ریاض عشرت بٹی چودری اکرام حاجی گلزار بٹی طاہر وسیم بھائی جعوید رجو کا مظہر عباس ملک عدنان محمد دلال ندیم مغل نے شرکت کی اور اپنے شعبہ جات کی کارکتگی رپورٹ پیش کی جس پر صدر الخدمت فونڈیشن تارک سابری نے ان کی کارشوں کو سراہا